اعوذ باللہ حمین و شیخ و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی لکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقی آپ کے تمام سکرہ کبیرہ بناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے سب وضائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی بلند پالا اور نیا وضائف ہے یہ جو وضائف آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ خوب کے لئے ہے یعنی محبت کے لئے ہے مطلوب جو طالب کا وضائفہ ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے طالب طلب کرنے والا مطلوب جو ہے آپ کو جس کو آپ بلانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس کو مطلوب کہتے ہیں تو جو میں آج آپ کے سب وضائفہ شیئر کرنے جاؤں گی بہت خود نایاب ہے آپ نے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو وہ آپ سے محبت کرے چاہت کرے وہ دیوانا وارا آپ کے درکھیجہ جلائے تو اس کے لئے بہت نایاب وضائفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو درود ہے درودِ ابراہیمی درود ہے جو درودِ ابراہیمی اس کو آپ نے صرف اور صرف چار سو مرتبہ پڑھنا ہے صرف اور صرف چار سو مرتبہ پڑھ کر تو آپ نے رخ جو ہے اپنا جس سنت میں وہ رہتے ہوں اس سنت میں آپ نے وہ رخ کر لینا ہے اور مغرب کے وقت آپ یہ مصیفہ کریں گے تو انشاءاللہ صرف اور صرف سات دن کا یہ مصیفہ ہے سات دن کے اندر اندر جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہو یا جس سے بھی آپ پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو یا کوئی آپ کا بہن بھائی ہے اس کو آپ بلانا چاہتے ہو یا کوئی شوہر ہے وہ روٹ کا چلنا گیا ہے یا آپ کی بیوی ہے جو روٹ کا چلی گیا ہے اس کو آپ بلانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ فوراں حاضر ہوگے آپ سے جو ہے معافی بھی مانگے گی اور آپ سے جو ہے تمام ناراضگی کو ختم کر دے گی انشاءاللہ بہت نایا وزیفہ ہے آپ لازمین کیجئے گا ایک اس وزیفے کا طریقہ بہت نایا ہے ایک اس وزیفے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی وزیفے کو پڑھ کر تو کسی خوشبو پر آپ اندام کر لیں تو جب آپ یہ کہیں جانا ہوں تو اس خوشبو کو لگانے تو پوری خلقت تسخیر کا یہ وزیفہ جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا آپ لوگوں میں جب بیٹھ ہو گئے تو سب سے مرتبر کہلاؤ گے اور سب آپ کی عزت کریں گے اور اگر آپ کسی ناراض جو آپ بھائی بہن ہیں اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ بھی آپ سے جو ہر بات کرے گا اور آپ سے معافی بھی مانگے گا اور آپ سے کبھی بھی ناراض ہونے کا کبھی بھی سوچے گا بھی نہیں بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اسی نایاب عمل کے ساتھ اجازہ چاہتے ہوں اپنا بہت صدا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پاک آپ کو کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں جیسے آپ کو میرے دعاوں کی ضرورت ہے مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمہار ویڈیو بہت آسانی آپ کو ملسکیں جیسے دیں اللہ حافظ